السلام علیکم چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پیدا ہو جائیں گے یہ حدیث میں چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے ہیں اور کھول رہے ہیں شراب پر اسے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں آپ شراب بیچنے پر بھی بات آگئی عورتوں کا ہجاب ختم ہے مشرقین کا داخلہ ممنوع تھا لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرقین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے میرے آقا نے فرمایا ہے یا رب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا لیکن ان کے یہ سارے کارنا میں ہمارے لئے دلیل نہیں ہے حرم مکہ کا ایمان کیا کرتا ہے یہ ہمارے لئے دلیل نہیں صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لئے دلیل ہے فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے عثمان غمی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے یہ بکے ہوئے لوگ اگر ممبر پر چھڑ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگر جانا یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں خانِ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لئے دعا کر سکتا ہے یہ امام بچھے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں اس لئے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے قرامتہ کا دور بھی آیا ہے باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے لیکن اہل سنت و جمعات ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا اور ایک بات آخری اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے اسلام اپنا دیفینس خود کرتا ہے کفار و مشرقین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے یہ نام ممکن ہے پاسیبل نہیں ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا اسلام اپنا دیفینس خود کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے خلاق کائنات کا دین ہے اور قرآن میں رب تعالی نے فرمایا لوگ اپنے موک کے پھوکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے اور اللہ اپنے چراغ مکمل کر کے رہے گا ولو کریحل کافرون اگرچہ کافر نا پسند کریں اور ایک بات سن کر کے جائیں میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا آ کر رہے گا یہ بات میں نے کئی جگہ سٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا اسے بٹھ کے چلا رہا ہے حالات دیکھتا نہیں ہے فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا یہ اپنا محلہ نہیں بچھا پاتے پوری دنیا کی بات کرتے ہیں ظالموں تمہیں خبر کیا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہ تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسے کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا علیہ صغر علیہ قبر کی شہادت پر ختم ہوتا جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رکھ سکتا ایک غزہ ایک فلسطین کیا ہزاروں غزہ تمہیں صدر زمین پر قائم کر کے دکھا دو تب بھی میرا چیلنج ہے اسلام تھا اسلام ہے اور اسلام رہے گا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑے تحت سرہ میں ہیں اور جس کی شاخیں آوج سرہیہ پر ہیں اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے لوگ آج یہ سمجھ کر کے بہتے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا ایسا نہیں ہے مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے ایک سوال کا جواب اور بھی کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے یہ سوال آتا ہے تو اس کی اتمنان کے لیے کہہ رہا ہوں بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے آپ کا خدا حق ہے آپ کا رسول حق ہے تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کچھ جیدر بھب کی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ ست جگہ مارے جاتے ہو ان کو ایک ہی بات کہنا میرے عزیز جو جو پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے شمہ کے اندگل گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شم میں رسالت ہے یا رسول اللہ عالم تیرا پروانہ اسی لیے ہم نے یہ کہا حضور پار شمہ ہیں اور ان کے پروانے ہیں اگر یہ مرتے ہیں کٹے ہیں تو اس تاجب کی بات نہیں ہے پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دیتا پروانے کا کام ہی جان دیتا وقت تو ختم ہو گیا یہ جمعہ کا وقت ہے میں کس لائے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا دو صحابہ کی بات کہتا ہوں عبداللہ بن جہش اور سعید بن عبی وقاص بات کر سکتا ہوں ماشاءاللہ یہ آپ کا علاقہ ہے پر آنے کے لئے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لئے بہرحال میرے لئے نہیں مشکل ہے جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے دو صحابہ ہیں عبداللہ بن جہش اور سعید بن عبی وقاص بڑے گہرے یار تھے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے جن کے میدان میں یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیزو دونوں ساتھی ہیں دعا کر رہے ہیں مسلح بچھائے سعید بن عبی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا تم آمین کہنا دوسرے دن جنگ ہے سعید بن عبی وقاص دعا کرتا ہے اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لئے میں اتروں گا تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لئے ان کی صفوں میں جاؤں گا مولا میری اتنی دعا ہے میرا سامنا کسی آئے سے بڑے پہلوان سے کر میرے سامنا دشمنوں کے آئے سے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے ہیں سعید بن عبی وقاص اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں کبھی دائیں سے ماروں کبھی بائیں سے ماروں کبھی پیچھے سے اور اس کے بعد گرا دو اور سینے پر چھڑ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ یعنی اسلام کا پرچھم بلند کروں یہ ان کی دعا تھی عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہیں اللہ اکبر ان کی دعا کیسی ہے اللہ حدیث میں پڑتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے اور اہت کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لئے اتروں تو دشمنوں کی طرف میں بر کر چلا جاؤں تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے کبھی دائیں سے مارے کبھی بائیں سے مارے کبھی پیچھے سے مارے اور تیرے محبت میں مولا تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخن کھاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ بات کہتے ہوئے اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤں ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں دوسرے دن میدان جنگ میں ہیں جب یہ صحابہ آئے اہت کے میدانے میں میرے عزیزو دعا قبول تھی دعا قبول تھی سعید ابن ابی وقیس جیسی آئے آپ کے مقابل میں مشرقین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں ایک آ جاتا تھا وہ ہزار لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا وہ مقابل میں آیا سعید ابن ابی وقیس کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا مولا نے میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے پھیجا اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے وہ ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا کبھی بائیں سے مارا کبھی سامنے سے مارا اور سعید ابن ابی وقیس کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو یہ تنہا صحابی ہیں جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے بیادی انتو امی علمی آسان اے سعید تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر خربان ساری دنیا کہتی ہے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خربان لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اے سعید تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر خربان آپ پر تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا دھیر ہو گیا دشمن دھیر ہو گیا باپ سینے پر چھر کر کہا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا میرے عزیزوں اس کے بعد اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا شام کے وقت یہ جنگ شکست میں بدل گئی تھی پہلے فتح ہوئی پہلے شکست ہوئی ستر صحابہ شہید ہوئے سعید ابن ابی وقاص وہ ڈھونڈتے رہے میرا جگری یار کہاں ہے عبداللہ بن جہش کہاں ہے اپنا جگری یار جس کے ساتھ اٹھتے بڑھتے جن کے ساتھ بیٹھ کر لمبی باتیں ہوتی تھی ڈھونڈنے پر نکلے تو کسی نے کہا تمہارا جگری یار تو شہید ہو گیا شہید ہو گیا حضرت سعید ابن ابی وقاص کے دل پر لگی بات جس کا گہرہ دوست انتقال کر جائے اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے سعید ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جگری یار کو دھونڈتے ہوئے آئے لوگوں نے کہا عبداللہ بن جہش کو ماننا پڑے گا ایسا لڑا ایسا لڑا کہ نرغے میں چھلا گیا سعید ابن ابی وقاص پوچھتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ لوگوں نے روتے ہوئے کہا عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے بھی مار رہے تھے بائیں سے بھی مار رہے تھے سامنے سے بھی مار رہے تھے پیچھے سے بھی مار رہے تھے مارتے مارتے شہید کیا ان کے جسم کے اسی ٹکڑے کر دیئے تھے اسی ٹکڑے ان کے ٹکڑوں کو رسی میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا حضرت سعید ابن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور جسم کی ان کے ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے جو گرم گوشت تھا اٹھایا سعید ابن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا لیکن کل رات ہم نے دعا کی تھی اللہ نے میری دعا بھی قبول کی تیری دعا بھی قبول کی سنو اے مسلمانوں سعید ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا بڑا دشمن میرے سامنے لایا اور تونے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا مگر قسم رب زلدلائی کی اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے اس لیے کہ مارنی کی بات الگ ہے حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہوتا ہے جان ہے عشق مصطفی روز فضول کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين لبائک یا رسول اللہ